بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جمعہ 26 جون 2020 کے صبح تہران کے مشرقی علاقے میں ہونے والے ایک تماکے کی آواز نیلوں دور تک سنائی دی گئی سوشل میڈیا پر اس حادثیہ کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیر لہی ہیں پارچین کے اس علاقے میں متنازعہ جہوری پروگرام کی تنصیبات میں تماکے سے لے کر اسرائیل کے فضائی حملے تک کی افواہیں ہیں تہران کی رہائشیوں کی جانب سے جاری کردہ زیادہ تر تصاویر میں پہاڑوں کے پیچھے بہت زیادہ آنگ دکھائی دی جو خزر کے خطے میں ایران کی سب سے خفیہ فوجی تنصیبات میں سے ایک تھی جیسے ہی موسم صاف ہوا یہ معاملہ بگڑتا سلا گیا اور سیٹلائٹ کی تصاویر چاری کی گئی حادثے کی جہت اور شدت کافی حد تک واضح ہو گئی تماکے کے کچھ گھنٹوں بعد ایران کے سرکاری میڈیا نے اس واقعے کو پارچین میں ایک فوجی مرکز کے قریب گیس ٹینک کی دھماکے سے منصوب کر دیا تاہم دستیاف فوٹیج میں پارچن نہیں وہاں سے تیس کلومیٹر دور کے علاقے میں آگ دکھائی دی تنوے آفتاب کے بعد سرکاری سینٹرل نیوز ایجنسی کے ایک ریپورٹر کو آگ لگنے والے علاقے کی جانب روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس واقعے کے اطلاع دیں کہ یہ دھماکہ گیس ٹینک دھماکہ تھا یہ حقیقت کیا تھی ویڈیو ریپورٹ میں اس واقعے کی وزید تفسیرات سامنے آئیں اور اس کے بعد تین گیس ٹینک دکھائے گئے جن کی بنجائش پانچ ہزار لیٹر تھی ایرانی وزارت دفاع اور مسلح آفاز کے ترجمان نے ایک ویڈیو انٹرنویو میں دعویٰ کیا ہے کہ نلکوں اور گیس کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے آبی زخائر تباہ ہوئے تھے کیمروین نے پھٹے ہوئے اور جلنے والے ٹینکوں کو دکھایا جس میں اس علاقے کے قریب جلی ہوئی چراغاہیں بھی نظر آتی ہیں اور ان ٹینکوں کے قریب ایرانی فوجی بھی بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے دیکھے جا سکتے ہیں دوسری جانب سیٹلائٹ کے بارے میں کہا گیا کہ سیٹلائٹ کی کھینسی کے ایک تصویر میں اس دن بتایا گیا کہ ایران کے سرکاری میڈیا کے دعویوں کے برق ساتھ سے کم اکام فارچویں نہیں بلکہ یہ علاقہ کھوجیر میں ایران کی میزائل سنت کے مرکز میں تھا یہاں ایرانی مسلح واز کے زیر انتظام مایا اندن والے بیلیسٹک میزائل تیار ہوتے ہیں دواکے سے چند منٹ پہلے شیراز میں دو سو تیس کلو وارٹ پاور سٹیشن کے ٹرانس فارمرز میں اور بجلی کے کئی دوسرے ڈسٹریبوشن سٹیشنز میں آنکھ بھی لگی اس کے نتیجے میں شیراز کے مختلف علاقوں کے بیس سے تیس فیصد علاقے میں بجلی بند ہو گئی وہ مانن کیا جا رہا ہے کہ یہ سائیور حملہ تھا جو اسٹائیلی ذرائع علاق کے مطابق انگی فارس کے بیاسی اور یونٹ سے منصوب کیا گیا تھا پچھلے سال وینزویلا کے بجلی نیرورٹ میں امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے حیکروں نے بھی اسی طرح کے حملے کیے جس سے نیکولس مادورو کی حکومت کے خلاف عوامی استعال پھیل گیا لیکن ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق کی آگ گیس ٹینکرز کی وجہ سے لگی صداعی آزادی نامی چینل کی جاری کردہ ایک ویڈیو میں جلائے جانے والے اور پھٹنے والے ٹینکوں کے آگے ایک الیکٹرونک حالہ دکھایا گیا جو ممکنہ طور پر گیس کے ٹینکوں سے جڑا ہوا تھا اگر پروپین، گیس، ٹینکوں کے قریب گرمی اور آگ میں اضافہ اس دماکے کی وجہ ہے تو درجہ حرارت میں یہ اضافہ اور اس کے بعد آگ لگنا سائیور حملے کا نتیجہ ہو سکتا ہے ایرانی حکومت اور میڈیا پر ایرانی عوام کے ادم اعتماد نے اس واقعے کے بارے میں سائیور سپیس میں افواہوں کو ہوا دی ہے ایف تھرٹی فائیف ون جنگجو تیاروں کی محدود حد اور ایران کے پڑوسی ممالک خصوصاً عراق میں ہیلیکاپٹر تینات کرنے اور دفاعی تیاروں کی تیناتی کرنے کی ادم صلاحیت کی وجہ سے ایران کی فضائی حدود میں ایف تھرٹی فائیف تیارے کو ایندن فراہم کرنا ممکن ہی نہیں ہے پڑوسی ممالک میں ہوا سے میزائلوں کے خطرے کے علاوہ سیاسی امور میں دخل اندازی کا بھی خطرہ ہے اگر اس حادثے کو جانبوز کر کیا جانے والا کوئی واقعہ قرار دیا جائے تو یہ کوئی سائیور حملہ ہو سکتا ہے دوسری جانب ایران اپنے جنگی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے کوثر نامی ایک تیارہ بنایا گیا ہے اور بین لقوام اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی فضائیہ میں مقامی سطح پر تیار کردہ تین مزید نئے لڑاکہ تیارے شامل کر لیے ہیں وزیر دفاع اور لوجسٹک برگیڈی جرنل امیر حاتمی نے اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایرانی فضائیہ میں ان نئے لڑاکہ تیاروں کی شاملیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی پابندیاں ان کی صلاحیتوں کو محدود نہیں کر سکتی ایرانی خبرسان ادارے اردنہ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ دوزر سترہ میں کوثر لڑاکہ تیارے کی نکاب کشائی کی گئی اور اسی سال اس کی پرڈکشن لائن شروع کر دی گئی انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے باعث ان مشکل حالات میں ایسے تین کوثر نامی تیاروں کا آپریشنل ہونا اس تنظیم کے ماہروں کی کامشوں کو ظاہر کرتا ہے صدر ڈرانلڈ ٹرمپ نے اکتوبر 2018 میں ایک طرفہ طور پر ایران کے جوری پرگرام پر تاریخ ساز بن لقوامی معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا اور اس کے ساتھ ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں آید کر دی تھی جرنل ہاتمی نے کہا کہ جو کمپنیاں آج ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ میار کے آلہ سطح پر ہیں ان تین لڑاکہ تیاروں کی فراہمی دشمنوں خصوصاً امریکیوں کو ایک پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پابندیاں انہوں نے ایران کے خلاف آید کی تھی ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ انہوں نے چالیس سال کے لیے ان کے خلاف پابندیاں آید کی تاکہ ہم یہ سازو سامان استعمال نہ کر سکیں لیکن اب وہ خود انہیں کو تیار اور استعمال کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ کوسر نامی یہ تیاریں امریکی ایف فائر تلس کے ہیں جو جدید ایوانک سے مسلحے ہیں ان کا بازابتہ ایک ستا 2018 میں صدر حسن بہانی نے کیا تھا اور اس وقت اس قسم کے ساتھ تیاریں فضائیہ میں شامل کیے گئے تھے امریکہ ان کے برامدات اور تجارتی لیندین کے خلاف پابندیوں کو مزید توسیع دینے کا خواہ ہے تاکہ وہ برامدات نہ کر سکیں لیکن امریکہ اور دیگر دشمنانہ سے رجان لیں کہ ہم ترقی اور پیشرفت کے اسی راستے پر مزید طاقت سے گام زن ہوں گے ایران کی قیارت بظاہر امریکی پابندیوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر تیار نہیں ہیں اور پور عزم ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر لیں گے لیکن ایران کی معیشت پر اقتصادی پابندیوں کے شدید اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں